ہیپی نیو یورٹو ہل اف یو آج کا سرمنٹ مور گریس زیادہ فضل خروج چونتیس پاک پانچ تا نو آیت تب خداون عبر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداون کے نام کا لان کیا اور خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا خداون خداون خدا رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفخت میں اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور خطا کا بکشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بڑی نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کی گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کی اور کہا اے خداون اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل گو یہ قوم گردن کش ہے اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی مراس کر لے یونہ کی انجیل اس کا پہلا واق اس کی سولہ کا سترہ ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی آمین جیسا کہ ان حوالہ جات میں ہم نے جو کہ نئے ایرنامہ اور پرانے ایرنامہ سے دیکھا گیا ہمیں شریعت اور فضل کے بارے میں دو آیات یہاں ملتی ہیں اور جیسا کہ آج فضل کے حوالہ سے ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضل اور گریس کیا چیز ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کو ہم کس طرح پا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں کس طرح یہ ہمارے زندگی میں زیادہ ہو سکتا ہے اور ہم زیادہ فضل میں بڑھ سکتے ہیں اور گروہ کر سکتے ہیں اگر ہم فضل کو دیکھیں تو گریس ایک ایسی چیز ہے جو اپنی قابلیت یا اہلیت سے حاصل یا وصول نہیں کی جا سکتی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید ہم پانے کے لئے ڈیزار بھی نہ کرتے ہوں لیکن ہمیں وہ انایت ہو جائے یا وہ ہمیں مل جائے لیکن اس کو پانا وہ چیز جس کو ہم پانا تو چاہتے ہیں لیکن اس کو پانے کی قابلی اترالیت انسان میں موجود نہ ہو یہ اسی طرح ہے کہ اس نے ایک شخص نے تلیم تو بہت حاصل کی ہو لیکن اسے کہیں بھی کوئی جوب یا نوکری حاصل نہ ہو اور وہ یوں ہی اپنی زندگی بے روزگاری میں رزق سے خالی ہو کر گزار دے لیکن پھر ایک ایسا دن آئے کہ اچانک اس پر کچھ ایسا کرم یا فضل ہو جائے یا اسے کچھ ایسا انایت ہو جائے کہ وہ جس چیز کا اہل نہ ہو اس کو پا لے اس کو کوئی ایسی نوکری مل جائے یا اس کو ایسی جوب مل جائے جس کا وہ اہل بھی نہ ہو جس کی سٹیڈی بھی اس نے نہ کی ہو لیکن وہ ان تمام جوب جن کو وہ حاصل کرنے کی تغدام میں اپنی زندگی میں لگا رہا اس سے سب سے بار کر ہو یہ تو ایک دنیاوی مثال تھی لیکن اگر ہم اس کو روحانی طور پر دیکھیں تو فضل ہمیں فخ خدا کے باعث حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہم میں نایات میں دیکھتے ہیں کہ کہر کرنے میں دھیمہ ہے اور شفقت میں غنی ہے گویا فضل اس کا ایک ایک ایکٹریبیوٹ ہے جو اس کی ذات سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اور پرانے آیت نامہ کی اس خروج کی چونتیس پاک پانچ سے نو آیت جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح موسیٰ کو خدا نے شریعت عطا فرمائی شریعت کے وہ آقام جن پر بنی اسرائیل تو چلنا تھا اس کو خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنی قوم تک پہنچایا وہ شریعت جس کے باعث خدا اپنے فضل کو اپنی قوم پر ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے اور اس کو ازادی اور سلویشن حاصل ہو لیکن بنی اسرائیل قوم ڈھیٹ تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ان احکامات پیار محبت ترس کے باوجود وہ گردن کش تھی اور موسیٰ خدا کے آگے اسی لئے جھک جاتا ہے اور اپنی قوم کے لئے دعا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی حرکات اور سکنات کس قسم کی ہیں اور کس طرح انہوں نے بتوں کو اور غیر قوموں کے اندر اپنا سار پنسا لیا اپنے قدم جمع لیا اور اپنے دل کو لگا لیا اب وقت تھا کہ خدا کے اس فضل کو ظاہر کیا جائے اسی لئے اس نے کہا کہ مجھ پر اپنے کرم کی نظر کر تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ قوم جو گردن کش ہے گناہ میں پھنسی ہے ان کی معافی کا سبب بن سکے اور یہ مراس کے طور پر تو ہمارے لئے کام کر دے لیکن بنی اسرائیل قوم اس بات کو نہیں جانتی تھی اور اپنے گناہ میں اسی طرح پھنسی رہی اور اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ذات کے مقلف ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اور جس طرح وہ بنی اسرائیل کون کے ساتھ ساتھ تھا عبر میں اور آپ کے شولہ میں اور کبھی وہ چٹان بن کر ان کے ساتھ ہوتا اور ان کو فرہان کرتا اور یہاں بھی وہ عبر کے صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور پھر وہ ایک بڑا اعلان کرتا ہے جس کو موسیٰ سنتا ہے کہ خدا کہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے سلو ان انگر یعنی وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے دیکھتا ہے برداشت کرتا ہے موقع اطاع فرماتا ہے تاکہ وہ جو گناہ میں پھرسے ہیں اس موقع کو کسی طرح اویل کر کر اپنی اس گناہ سے باز آئیں اور اس کی راہ کو اپنا لیں اور پھر خدا اس ایکٹیبیوٹ کو اور زیادہ ڈسکلوز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فت خدا ہی ہزاروں پر فضل کرنے والا ان کو ماف کرنے والا اور ان کو گناہ سے چھٹکارہ دینے والا ہے یعنی یہاں جب موسیٰ کو شریعت عطا ہو رہی ہے اور موسیٰ کو شریعت عطا کی گئی ان خروج کے تمام ابواب میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فضل فت خدا کے باعث ممکن ہے یعنی خدا کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ہزاروں پر لاکھوں پر اور کروڑوں پر اپنا فضل بروقت ظاہر کر سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی معافی اتا نہیں فرما سکتا اور اس بات کا علان بازات طور پر خدا خود کرتا ہے کہ وہ سلو ان اینگر ہے وہ تحمل کرتا ہے ٹھہرہ رہتا ہے اور پھر اس فضل کو جو اس کے پاس موجود ہے اپنے لوگوں پر ظاہر کر سکے اور جو اس فضل جو وہ انایت کرنا چاہتا ہے اس پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے گویا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان احکامات کو وہ شریعت کی باتوں کو اس نے موسیٰ کو عطا فرما پھر موسیٰ یہ بات سن کر یہ اعلان یہ اناؤنسمنٹ سن کر جھک جاتا ہے سر نگو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا تیرے کرم کی نظر ہے تو یہ گردن کش قوم گناہ سے باز آئے اور یہ فضل ہمارے لئے محراز بن جائے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس فضل کی کیا اہمیت ہے ان احکامات اس شریعت کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح یہ تمام شریعت اور فضل ورڈ کرتی ہے اور بنی اسرائیل قوم کی زندگی کو بدل سکتی ہے یا ہم خدای کے دو پہلو پر نظر کریں گے یا ہمیں مرسی اور فارگیبنس نظر آتی ہے یعنی غیم اور معافی یہ اٹیبیوٹس جو خدا کی ذات میں ہیں ان کا کیا ریزلٹ اور آؤٹکم نکل کر آتا ہے جس کے باعث یہ فضل کا تمام پروسس ممکن ہوتا ہے وہ ہے مرسی اور فارگیونس یعنی رحم وہ رحم کرتا ہے جس کے باعث معافی وقوع میں آتی ہے اور وقوع پر زیر ہو جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں اس فضل اور اس بڑے ہاتھ کی وجہ سے ہی ممکن ہوتی ہیں میرے عزیز ہم یہاں جانیں گے کہ ہم کس طرح فضل کو پا سکتے ہیں کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس سے مراد وہ تمام احکام ہے جو خدا نے ہمیں دیئے جس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اور جس پر چل کر ہم ایک discipline life کو بس کر سکتے ہیں اور یہ principles اور یہ spiritual guidance ہماری راہ کو ہموار کرتے ہیں تن نظر آتا ہے لیکن سیدھا راستہ ہے جب ہم اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے فضل کو حاصل کرنا ہے اور اس کے عقامت پر عمل پیرا ہونا رشتہ مضبوط بنانے کی طرف چل پڑتے ہیں اس کا تاقب کرتے ہیں اس کو ڈھونتے ہیں تو وہ اس کو مل جاتا ہے گویا یہ ایک ایسا relationship ہے جس کے ذریعے ہم فضل کو حاصل کر سکتے ہیں receive کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم خدا کو نہیں جانیں گے اور اس کے اقامات پر نہیں چلیں گے تو پھر نہ تو یہ relation مضبوط ہوگا نہ ہم اس کو closer طور پر جان سکتے ہیں اپنا رشتہ اسے استوار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس فضل کو پھر حاصل کیا جا سکتا ہے اور جیسے ہی ہم اس رشتے میں سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جس طرح اس نے بتایا فل فور ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا ہاتھ کبھی ہاتھ جو فضل سے برپور ہے پڑھانا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور مضبوط کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ہاتھ بھی پھیلتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے میرے عزیزو جب ہم اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے تا کہ ہم اس فضل کو حاصل کر سکے جو اس نے ہمارے لئے رکھ چھوڑا ہے تو پھر بعض اوقات ہمیں بہت سے مسائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں سے ہو کر گزر نہ پڑتا ہے سبر کے دامن کو تھامے رکھنا پڑتا ہے تا کہ ہم اس میں قائم رہیں اور چلتے رہیں ڈگمگائیں نہ دائیں بائیں نہ مڑیں بلکہ اس راہ کو ہم تھامے رہیں اور اس پر چلتے رہیں یہاں ہم نے خدا کے اٹریبیوٹ سے جب غور کیا تو ہمیں خدای کی وہ نیچر وہ ڈیوائن نیچر اور اٹریبیوٹ سمیں نظر آئے جس کی وجہ سے وہ سلوئن اینگر ہے غصہ میں دھیمہ ہے اور صبر کر کر ٹھہرا رہتا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ گویا اپنا رشتہ استوار کریں گے اور اس کو مضبوط کریں گے تو پھر ہم اس فضل کے بارے میں سیکھنے اور اس کو پانے لگ جائیں گے کیونکہ ہم مشکلات کو سہ رہے اور اس راہ پر غامزن ہے ہٹ نہیں رہے اسے شیطان بہت سے بار کر رہا ہے بہت چاہ رہا ہے کہ ہم دگ مگ گئیں لیکن ہم ان مشکلات کو خدا کی خاطر سہ رہے ہیں تاکہ اس رشتہ کو ہم بنائے رکھیں اور اس فضل کا باپ ہم پر کھلا رہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو گویا ہم مشکلوں میں صبر میں انسان میں ایک روحانی شخص میں حلیمی اور فروتنی جنم لیتی ہے اور یہ حلیمی اور فروتنی جب جنم لیتی ہے تو غرور سر نہیں اٹھا پاتا تقبر ٹوٹ جاتا ہے اور انسان حلیمی اور فروتنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ہر شخص کے اوپر وہ حلیمی اور فروتنی سے پیش آتا ہے اور جو ایکٹریبیوٹس ہمیں خدا کے اندر نظر آتے ہیں وہ ایکٹریبیوٹس ہمیں جاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکٹریبیوٹس کرنے بلکہ یہ ایکٹریبیوٹس جو خدای ایکٹریبیوٹس ہیں اس فرزل کے باعث ہم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ہم بھی لوگوں پر شفقت سے پیش آتے ہیں کیونکہ لکھا ہے رحم کروگے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا یہ خدای خصوصیت جو کہ غصہ میں دھیمہ ہونا جاتی ہے خدا ہمارے گناہوں کی برداشت کرتا ہے وہ بھی ٹھہرہ آتا ہے اور ہمیں موقع اطا فرماتا ہے کہ ہم اس گناہ سے باز آئیں اور یہ خصوصیت کو جو وہ ہمیں اطا فرمانا چاہتا ہے اپنے فضل کے باعث اس کو پا سکیں اور جیسے ہی ہم اپنے اندر پا لیتے ہیں اور اس فضل کے باعث ہمارے اندر حلیمی فروتنی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم سبر کے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر گویا ہم ایک spiritual freedom کے اندر move کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ spiritual freedom فقط اس فضل کے باعث ممکن ہوتی ہے کیونکہ شیطان نے گناہ کے ذریعے بہت سی bondages بندلوں میں انسانوں کو جکڑا کھا ہوتا ہے اور اس کو اس فضل سے دور رکھتا ہے اس راہ سے دور رکھتا ہے اس رشتے سے دور رکھتا ہے کہ کسی طرح یہ فضل کو یہ بھائی بہن حاصل نہ نہ پائے کسی طرح ان مشکلات جو میں اس کی راہ میں لارہ ہوں اس میں پھانس جائے اور پھانس کر ہلاک ہو جائے گناہ کر بیٹھے اور اپنے ان ایٹریبیوٹس جو کہ اسے حاصل ہو رہے ہیں فضل کے باعث ان کو کھو دے اور جیسے ہی وہ ان کو کھو دے گا تو پھر وہ کے لیے ہوئے فیصلوں کو اور اس کے حکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو ترطیب دیتے ہیں تراشتے ہیں اور یہ ایک خاص قسم کا پیٹرن ہے جس پر چل کر ہی یہ ممکن ہے یہ سپیچل ازادی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے یہ فریڈم تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ایک سٹرانگ ریلیشن ڈیویلپ ہوگا اور یہ فضل کا باپ ہم پر کھل جائے گا جس کو خدا دینا چاہتا ہے اور پھر ہم جیسے ہی فضل کو ریسیف کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک سٹرانگ ریلیشن میں خدا کے ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر چلتے ہیں پھرتے ہیں بات کرتے ہیں یعنی ہم اس فضل کی معموری میں چلتے ہوئے ہماری پوری باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے گویا ہم ہر وقت اس فضل کے باعث ہم ہر وقت معموری کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس معموری کے باعث کیا ہوتا ہے کہ وہ تقبر اور کسی قسم کی برائی سر نہیں اٹھا پاتی جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ جب یہ اٹریبیوٹ جس کے باعث ہم ہمارے اندر فیروتنی اور تحمل سبر پیدا ہوتا ہے پھر ہی ایک انسان کسی پر شفقت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے ادروائز یہ ممکن نہیں اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یورپ میں امریکہ میں مختلف جگہ میں یہ ایک خاص قسم کا کورس ہے جس کو لوگ کرنے کے لیے بے شمار ڈالرز خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح ان میں تحمل برداشت پیدا ہو جائے اور اس کورس کو اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں جیسا کہ انسان کی ٹریننگ کے لیے مختلف کورس ہیں یہ بھی ان میں سے ایک منفرد قسم کا کورس ہے جس کو ان ممالک میں کرایا جاتا ہے لوگ پیسہ دے کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے اندر تحمل برداشت کو پیدا کر لیں اور یہ انگر مینجمنٹ یہ غصہ جو جنم لے رہا ہے یہ سر نہ اٹھا پائے لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے یہ دنیا بھی طور پر ناممکن ہے کیونکہ ان کے اوپر خدا کا ہاتھ جب تک نہیں بڑھے گا یہ تحمل یا برداشت پیدا نہیں ہو سکتی اور یہ انگر مینجمنٹ تب ہی پوسیبل ہے اس کے لئے وہ بے شمار روپیہ کسی رقم خرچ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر کابو نہیں پا پا رہے یہ فقت خدا کے اس فضل کے باعث ہی ممکن ہے جس کو اپنا ہاتھ بڑھا کر جس پر وہ انایت کرتا ہے وہ شخص اس کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ تمام چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں میرے عزیزو جیسا کہ ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ پر جب شریعت اور وہ احقام وہ لاز خدا نے نازل کیے اور اس کو دیئے اوپر چلنا عمل پیرا ہونا مشکل تھا مکمل طور پر وہ روحانی فریڈم آزادی حاصل کرنے کے لئے اور اس فضل کو برپور طریقے سے حاصل کرنے کے لئے ایک انسان کو ایسے نجات اور فضل کی ضرورت تھی جس کے باعث پھر وہ کسی بھی بندھن کا شکار نہ ہو اور بخوبی اس نجات کو بہ آسانی طور پر اس کو حاصل کر سکے اس لئے ہم دیکھتے ہیں پھر خدا نے ایک پلان کو ترتیب دیا کیونکہ فضل ایک پلان کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب موسیٰ کو شریعت عطا کر چکا اور اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اس پر پورے طور پر نہ چل سکی لہذا ایک نئے پلان کی ضرورت محسوس کی اور وہ جانتا تھا جس کو اس نے عزل سے ترتیب دیا ہوا تھا کہ اب اس پلان کو ترتیب میں دینے اور اس کو دنیا میں دکھانے کا وقت آن پہنچا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ کماری مریم کے پاس آیا اور کہا اے مریم تجھ پر فضل ہوا ہے یعنی وہ فضل وہ رحمت شکت جو اپنی قوم پر وہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے جب موسیٰ کے اوپر یہ شریعت نازل کی تو اس کے اوپر وہ صحیح طرح اس کی قوم عمل پیرا نہ ہو سکی لہذا سلویشن اور نجات کے اس راستے کو جو کہ اس نے پلان ترتیب دیا تھا اس کے لیے اس نے اس کمواری کے اوپر مریم کے اوپر اس پیغام کو بھیجا کہ اے مریم تجھ پر فضل ہوا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس فضل کی ہم بات کر رہے ہیں فرشتہ نے بھی سب سے پہلے آکر گویا مریم کو یہ پیغام دیا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے فضل گویا ان لوگوں پر ہوتا ہے جو چنندہ ہوتے ہیں پری ڈسٹائن ہوتے ہیں ان کو پہلے سے چنا گیا ہوتا ہے اور فرشتہ نے کہا تو عورتوں میں مبارک ہے اب سے لے کر عدد تک اس کو یہ مقام اطاف فرما دیا گیا کیونکہ اس پر یہ فضل ہو چکا تھا یہ وہی فضل ہے جس کا انتظار ہمیں زمانوں سے اور وقتوں سے تھا ہم اس کی راہ تک رہے تھے اس پلان کی اس فضل کی کے نجات کا وہ سبب ممکن ہو کہ کس طرح یہ نجات اس فضل کے باعث یسو مسی کی صورت میں ایک کمواری سے وہ پیدا ہوگا اور خدا خود اس فضل کو لیے ہوئے ہمارے درمیان آن موجود ہوا اس کے آنے کا فقط ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مرموسی گناہ جو آدم کے باعث نسل انسانی میں پایا جاتا ہے وہ مرموسی گناہ ختم ہو جائے موسی نے جو شریعتی وہ بھی گویا ایک فضل ہے لیکن جیسا ہم نے یونہ کی انجیل میں پڑھا فضل پر فضل تو فضل کے بعد یہ فضل جو ہمارے اوپر یسو مسیح کی صورت میں ہوا کہ اس نے ہماری سنفل نیچر ہی ختم گر ڈالی گویا یہ فضل پر فضل گریس اپون گریس ایسی گریس ہے جو کہ مسیح میں تکمیل پنزیر ہو گئی اور مکمل ہو گئی گویا اب جس پر بھی اس کا فضل ہوتا ہے وہ چوزن ون ہو جاتا ہے وہ چن لیا جاتا ہے وہ اس سلویشن کو حاصل کر یسو مسیح کی صورت میں ڈال کر اور اس کے احقامات پر عمل پیرا ہو کر اس نجات کو حاصل کر کر وہ اس فضل کے باپ کو اپنے اوپر کھون سکتا ہے اب میرے عزیزو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم فضل کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ فضل جس کو جو کہ خدا کے لیے ایک عظیم منصوبہ تھا اس نے کس طرح اس کو زمانوں میں ہم پر رویل کیا گویا ہمیں اب اس فضل میں موف کرتے ہوئے کس طرح اس فضل کو بڑھانا ہے اور کس طرح اس کو ماننا ہے اور زیادہ فضل اور زیادہ مور گریس سے کیا مراد ہے کہ ہم کس طرح اس فضل کو زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اس فضل کو ہم پر ظاہر کر دیا یسو مسیح کی صورت میں مور گریس سے مراد مور فیور ہے مور فیور آف گوڈ جب ہم زیادہ فضل کی بات کرتے ہیں زیادہ گریس زیادہ فیور کو مانگتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مانگو گئے تو مل جائے گا دھونٹو گے تو پاؤ گے دروازہ کھٹا ہوگے تو تمہارے لئے کھولا جائے گا گویا جب تک ہم مانگیں گے نہیں تو یہ فیور ہمیں ملے گی نہیں جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اپنے ریلیکشن کو کس طرح سٹرون کر کے ہم اس فضل کو حاصل کر سکتے ہیں اب ہمیں جب یہ فضل حاصل ہو چکا تو اب ہم نے کس طرح اس کو بڑھانا ہے کس طرح اس کو مانگنا ہے اس کے لئے ہمیں خدا سے مانگنا پڑے گا کہ وہ ان فیورز کو جن کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم پر ظاہر کر دیں ہمارے لئے وہ فیورز مہیا کر دیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے گریس کے معنی میں دیکھا کہ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری یہ اہمیت جو خدا نے جانی اور یہ پیار جو اس نے ہمارے ساتھ دکھایا ہم اس کے قابل نہیں تھے ہم کے اوپر سے اس نے اٹھایا اور اس نے ہم اپنے ساتھ ملایا گلے سے لگایا اور یہ مقام عطا فرمایا گویا اس فضل کو اس نے ہمارے لئے رکھ چھوڑا تھا جو ہم نے یسو مسیح کو پا کر سلویشن کی صورت میں نجات کی صورت میں اس کو رسیب کیا گویا جب ہم اپنے ریلیشن کو سٹرون کر لیتے اور ان فیورز کو گریس میں چلتے ہیں اور اس میں موف کرتے ہیں تو پھر ہم گویا اپنی زندگی کا اختیار خدا کے ہاتھ میں سوم دیتے ہیں اور یہ گریس اور اس فضل کے باعث جو ہم پایا جاتا ہے تو پھر خدا اپنی انوالمنٹ دکھاتا ہے وہاں خدا انوال ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کسی انسان کی انوالمنٹ ان معاملات میں نہیں رہ جاتی جن کو آپ اپنی انسانی کاوش اور کوشش سے وہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ممکن ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو ہوا تھا کیونکہ آپ اس کو ڈزار نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی یہ آپ مل گئے اور اس نے آپ کو یہ نجات عطا فرمائی اب اس کا تمام کنٹرول آپ کی زندگی کا خدا کے ہاتھوں میں ہے اور جا تو خدا کنٹرول لے لیتا ہے کسی انسان کی زندگی کا تو تمام معاملہ با خوبی سرانجام پانے لگ جاتے ہیں اور جس چیز کو ہم مانتے ہیں وہ فیور کی صورت میں مور ٹریس سے مراد مور فیور ہے اس فضل کے باعث ہماری زندگی میں ٹرانس فر وہ برکات وہ فیور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک ایک کر کر یہ فضل کے باعث یہ عزیزو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا سے مانگتے ہیں ہم اگر عام طور پر اپنی نظر دھوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو خدا سے مانگتے ہیں اور پھر بہت سے اوقات ان کو مایوسی بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پیٹرن کو اس پروسس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ کس سرانجام پائے گا کیونکہ یہ فضل اور یہ فیورز تب ہی ممکن ہے جب آپ پورے طور پر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے سلویشن کو حاصل کر چکے ہیں تو پھر یہ ممکن ہوگا لیکن وہ خدا سے مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ مجھے دولت اور کسی رقم عطا فرما دے لیکن ان کی انٹینشن کچھ اور ہوتی ہیں کیونکہ بھائی بھائی میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن پاتے نہیں ہو کیونکہ تم اس دولت کو ایش و اشرت کے لئے مانگتے ہو کیونکہ ایک دمیابی انسان دولت کو اسی لئے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں خرج کر سکے لیکن ہماری دولت جو کہ سلویشن ہے جو کہ اسمانی خزانہ ہے جس کو ہم نے پانا ہے وہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی دولت ہے لہذا میرے عزیزو ہمیں اس کے حصول میں لگنا ہے جب ہم از ہاتھ کو ہم پر نمودار کر دیتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی برکات کو محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بلیسنگ والا ہاتھ جب کھلتا ہے تو برپور طور پر زندگی کے ہر کونے سے آپ کو برکت رسیب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ شیطان اپنے تمام ہم لوگ کے باعث بھی نقام ہو چکا ہے اور ہم اس کی مثال ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے خدا نے برکات سے مالا مال کیا تھا کیونکہ وہ آگ کی بار کے اندر رہتا تھا خدا کی حفاظت میں رہتا تھا اور جب ہم ہم بھی ایسا کریں گے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے اور اس کے اقامت کو مانیں گے اور نجا کو حاصل کر مسیح کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے اس کے مزاج کے مطابق اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر یہ فیورز بھی ہم پر ایک کر کھلتی چلی جائیں گی اور ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی میرے عزیز دو یہ تمام فضل کے پلان خدا کا ایک انظیم منصوبہ اور توفہ ہے اور یہ توفہ ہمیں یسو مسیح کی صورت میں چرنی میں مل چکا ہے لہٰذا نجات ہی ایک ایسا خزانہ ہے ایک ایسی دولت ہے جو کہ فضل کے باعث مسیح میں کمپلیٹ ہو کر ہمیں مل گئی اور ہمیں ایک روحانی ازادی اور فریڈم حاصل ہو گئی عمام ازادانہ طور پر اس کی پرسٹش کر سکتے ہیں کلام کو پار سکتے ہیں کیونکہ پالوس بھی کہتا ہے کہ تیرے حکم اس کو آسان معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جب ایک انسان اس پر چلتا ہے اور رات دن ان پر دھیان کرتا ہے تو اس کو وہ آسان لگنے لگ جاتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کا مقصد کچھ اور ہے اس نے دنیا میں زنگی بسر کرنی ہے تو پھر ایک چھوٹا حکم بھی اسے بڑا معلوم ہوگا اور وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ سچائی تمہیں عزاب کرے گی اور راہ حق اور زنگی فقط یسو ہے گویہ ہمیں اب اس فضل کو تھامے رکھنا ہے امام میں مضبوط ہونا ہے اور یہ فضل جو ہمیں یسو کے باعث مل گیا ہے یسو ہماری زندگی میں آ گیا ہے وہ ہمارے گناہ کو اٹھانے کے باعث خدا خود مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آن مجود ہوا ہمارے درمیان چلا پھیرا اس نے گواہی دی یسو کی صورت میں ہم نے اس کو دیکھ لیا گویا ہم نے یسو کو دیکھا تو ان نے خدا کو دیکھا اور اس کے فضل کو محسوس کیا اب اس فضل کے باعث یہ در جو ہمارے اوپر کھل گیا ہے یہ فضل کا باپ جو ہمارے اوپر کھل گیا ہے یہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے یہ کبھی رکنے نہ پائے اور یہ برکات یوں ہی فلو کے اندر ہم پر ایک ایک کر اس کی فیور کی صورت میں اس کے فضل کے باعث ہمارے اندر آتی چلی جائیں ہم اپنی زندگی میں دنیا وی طور پر روحانی طور پر ان گفت کو محسوس کرنا شروع کریں اس نے اب نجات کا بندوبست کر دیا ہے نجات سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں کوئی خزانہ نہیں کوئی دولت نہیں اور اب ہم نے اس کو پا لیا ہے گویا ہم نے فضل کے اس باپ کو اپنے اوپر کھول لیا ہے یہ بند نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ جب ہمارا relation سٹرانگ ہوگا تو یہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا شیطان لاکھ چاہے اور وہ حملے کرے لیکن جب آپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سنے اس دنیا میں آ کر عرش کو چھوڑ کر وہ فرش پر آ گیا فقط ہماری خاطر فقط ہمارے گناہوں کے باعث وہ اس دنیا میں آیا کہ اپنی جان سلیپ پر قربان کرے اور تاکہ یہ فضل ممکن ہو سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر اس نے ان مشکلات مسیبتوں کو سہنا شروع کیا کیونکہ وہ ایکٹریبیوٹس جو خدا میں ہے وہ خدای ایکٹریبیوٹس اس اس میں ہے وہ بھی سلو ان انگر ہے وہ ٹھہرا رات تعمل کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی جان ہلاک ہو بلکہ ہر ایک نجات کو حاصل کر لے گویا اس نے سلیپ پر جان قربان کر کر اس نے فضل کا بندوبست کر دیا اور یہ نجات اس نے ہمیں فرہام اور اس کے بعد وہ زندہ ہوا اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو سب سے پہلے اس نے وہ کنجیاں شیطان کے ہاتھ سے چھین کر کہہ دی روحوں میں منادی کی یعنی ان پر فضل کا باپ کھول دیا گویا کوئی بھی انسان پیچھے رہا ہوا معلوم نہ ہو کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اسے موقع نہیں ملا ہر ایک کو یہ نجات کا موقع فرہام کر دیا گیا کیونکہ اس نے یہ بندوبست فقت بنی سرائل قوم کے لئے نہیں کیا یا دنیا کے اسی خاص قبیلہ یہ قوم کے لئے نہیں کیا بلکہ کل انسانیت کے لئے کرے ہلاک نوبل کے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضل کا باب جو ہم پر کھل چکا ہے یہ رکھنے کا نہیں یہ فیورز جو خدا نے ہماری چھوڑی ہیں وہ ایک ایک کر ہم پر کھلتی چلی جا رہی ہیں پھر ہم دیکھتے تو اس نے وہ وعدہ جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کہ اپنی روح کو بھیجے گا وہ فضل کا باب کھلنے کا وقت آ گیا تھا پھر ایک سو بیس کی جمعہ جب دعا میں مشکول تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ غیر زبانے اور آپ کے شولہ کی پٹی ہوئے یہ فضل کے وہ ناختم ہونے والے ابواب ہیں جو ہم پر خدا نے مختلف ادوار وقتوں میں کھول دیئے ہیں اب یہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو رسیب کرتے ہیں کس طرح اپنے آپ کو اس کے احل بناتے ہیں کیونکہ ہم اس کے احل نہیں تھے اس نے ہمیں گلے سے لگایا ہم ٹکرائے ہوئے تھے ہم رد کی ہوئے تھے لیکن اس نے شائع کائنوں کا فرقہ بنا لیا ہے اب ہم برگزیتہ قوم اور دسل ہیں اور آج اس نیو یور کے اس موقع پر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آج سال کا پہلا دن ہے پہلے دن سے ہی ہم اس فضل کے اس بات کو اپنے اوپر کھلتا ہوئے محسوس کریں اور سال کے آخری دن تاک اور آنے والے سالوں میں بھی یہ گریز بڑھتی چلی جائے یہ آپ کی بارڈی لینگویج آپ کی باتوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور اس گریز کو آپ اپنے اندر اور اپنے گھرانے میں محسوس کرنا شروع ہوں مکلک فیورز جو کہ سپیرچل فیورز ہیں خدا کی وہ آپ کو انایت ہوں اور اس پورے سال میں ملیں گویا سال کے پہلے دن ہی ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اے خدا دعا کروں گا اور گناہ سے پرے رہوں گا گناہ میں دل نہیں لگاؤں گا میری حفاظت فرما اور وہ فضل جو نے میرے لئے رکھ چھوڑا ہے وہ فیورز مجھے اس پورا سال میں انایت فرماتا چلا جا کیونکہ لکھا ہے تیرا فضل میرے لئے کافی ہے جب ساتھ اس کے تک کے سامنے دلیری کے ساتھ آ کر اس سے بات کر سکتے ہیں اس سے ریلیشن کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تمام فضل کے ابواق جو مقلف ادوار میں خدا نے ہم پر کھول دیا ہے اب رول قدس ہمارے ساتھ بات کریں ہم اس کے ساتھ بات کریں ہمیں رول قدس کے ساتھ اس ریلیشن کو سٹرون کرنا ہے تاکہ فضل کا یہ چیپٹر کبھی بھی کلوز نہ ہو بلکہ بڑھتا اور دن بہ دن بڑھتا اور گروہ کرتا چلا جائے آمین گاڈ بلیس موسیقی موسیقی